کبھی کبھی انسان کی زندگی میں ایسے دکھ آ جاتے ہیں ایسے دکھوں کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں کہ ان کو خود سمجھ نہیں آتا ہماری خود سمجھ نہیں آتا کہ ہم اس دکھ سے اس ازمائش سے یا اس ناگہانی سے کس طرح سے نکلیں تو بس اس طرح ایسا ہی کچھ اس والے ٹرپ پہ بھی ہمارے ساتھ کچھ ایسا ہی ہوا بہت خوشیاں بہت خوشیاں سمیٹھتے گئے ہم خوشیوں کی بس کیا بولوں کو بھی سمجھ نہیں آتا واضح فرح لفظ بھی آپ کے ساتھ نہیں دیتے جب کراچی سے اسلام آبا سے ہم کراچی آئے تھے اور ہی دربات اکیتے اور میرے ویلوگ آپ نے دیکھے تھے اور ہم نے ایس سیبلیٹ کی تھی اور اس طرح خوشی خوشی جو ہم نے ایس سیبلیٹ کی تھی وہ آپ نے میرے ویلوگ میں بھی دیکھی تھی بہت خوشیاں بہت خوشیاں چل رہی تھیں ہم لوگ بہت زیادہ انجوائے کر رہے تھے پورا گھر پورا خاندان ایک ساتھ جمع تھا بس اچانک سے ہی کچھ سمجھ نہیں آیا کیا ہوا وہ پیار کرنے والی ہستی وہ محبت کرنے والی ہستی جو ہمیں جوڑ کے رکھتی تھی جو ہمارے ساتھ تھی جو ہمارے باپ تھا اس سے کہ میرے ہمیں ابو گنتکال تو بہت پہلے ہو چکا تھا اور ہمیں ابو گنتکال سے پہلے بھی مامو ہمیشہ ہمیں باپ کی طرح ہی تھے اور اچانک سے بس ہستے کھیلتے ہیں ہمارے مامو ہمارے پیار کرنے والے باپ ہمیں چھوڑ کے چلا گیا کچھ بھی نہیں ہوا اچانک سے بس ابیت خراب ہوئی اسپتال سے واپس نہیں آیا اور مجھے تو خود یقین ہے آتا کہ لوگ کس طرح سے ایسے ویڈیو بنا لیتے ہیں ایسے ویلوگ بنا لیتے ہیں آج پندرہ دن سے بھی زیادہ ہو گئے لیکن میری تو مامو کے جو تصویر ہیں وہ میری آنکھوں سے ہٹتی نہیں ہے اور آج بھی ویلوگ بنانے کا مقصر سیو یہ ہی ہے کہ تھوڑی سی موت کا تو وقت مقرر ہے موت تو آنی ہوتی ہے اور موت اپنے وقت پہ آتی ہوتی ہے سب لوگ یہی سمجھاتے ہیں کہ بیٹا موت کا وقت مقرر ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی ایک کسک دل میں رہ جاتی ہے اور وہ کسک جو میں دل میں رہ گئی ہے وہ ہم اسپتال لے کے گئے یقین کریں اسپتال لے کے گئے اور وہ جو بندہ اپنی آنکھی سانسے لے رہا ہوتا ہے وہ دو ڈھائی گھنٹے آپ بتائیں ایمپولنس کے انتظار میں ہی رکھا اور ایمپولنس نہیں آئی ہم اس پتھروں کے ملک میں رہتے ہیں جہاں پہ گیز بجلی پانی تو ہمارے پاس نہیں ہے ہم بیمار ہوئیں تو اسپتال بھی نہیں ہے اور بیمار ہوتے تو اپنے پیاروں کی جان بچانے کے لیے ہمارے پاس ایمپولنس نہیں ہوتی ہے ہم دو سے ڈھائی گھنٹہ سولہ نمبر اسپتال میں بیٹھے رہے ہیں ایمپولنس کا استعمال کرتے رہے ہیں اور ایمپولنس والے رسا جو ایمپولنس والے ہوتے ہیں وہ اپنی اتنی خرد لوکیشن بتاتے رہے ہیں وہ ہمیں بتاتے رہے کہ ہم یہاں ہیں ہم یہاں ہیں اور صرف سپورٹ کامپلیکس سے لے کر سولہ نمبر تک آنے میں ان کو تقریباً پینتیس منٹ لگ گئے ہیں جو کہاں پہ رکھا جانا نہ کوئی ٹرافک جام تھا نہ کچھ ایک کسک دل میں رہ جاتی ہے اس لئے کہ یہ موت نہیں ہوتی موت تو آنی ہوتی ہے یہ موت نہیں ہوتی یہ انسانی غفلت ہوتی ہے یہ ایمپولنس والے کی غلطی ہے ایمپولنس والے کی قتل ہوتا ہے یہ ایمپولنس والے نے قتل کیا جب آپ لوگ وہ کام نہیں کر سکتے تو پھر آپ لوگوں کو اس کام کا ذمہ لینے لینا چاہیے اس لئے کہ ایمپولنس لانا بہت زیادہ انسانی وہ کام ہوتا ہے جو بہت زیادہ ذمہ داری کا کام ہوتا ہے آپ کو ایک مریض کو اس کے اسپطال تک پہنچانا ہوتا ہے اسپطال تک لے جانا ہوتا ہے اور جو مریض آخری سانس سے لے رہا ہوتا ہے وہ آپ پر کتنی بڑی ذمہ داری ہوتا ہے اور وہاں پر دو رڑکے آرام سے آکنوں نے بول دیا کہ نہیں یہ تو ایکسپائر ہو گئے اس لئے کہ آنے والے کو اندازہ نہیں ہوتا کہ جو مرہ ہے جو ہماری غفلت سے مر گیا ہے پورا گھر ہمارا سوگوار ہو گیا ہمیں خود یقین ہی آتا کہ یہ ہوا کیا ہے پہلی بار ہم خوشی خوشی آئے تھے لیکن جب ہم جانا ہی ہیں تو ہم بہت دکھے ہیں اور اس کے بعد سب سے ایک اور اہم بات کہ جب پہ کوئی کسی بھی بندی کی تپیت خراب ہوتی ہے تو ہم کسی نیرس ہسپٹل لے کے جاتے ہیں اور زیادہ تر اس کو ایشو ہوتا ہے کہ وہ اگلا بولتے تھا کہ آپ انہیں فوراں کارڈک لے جائیں اس لئے کہ سب کو یہ لگتا ہے کہ پرابلم دل میں ہو سکتی ہے لیکن کبھی کبھی دل میں پرابلم نہیں ہوتی دماغ میں بھی ہو جاتی ہے اور ہم جا کے کسی بھی کارڈک ہسپٹل لے جاتے ہیں لیکن نہیں یہ ہم غلط کرتے ہیں ہمیں کسی ایسیس وطا لے کے جانا چاہیے جہاں پہ دل اور دماغ دونوں کا علاج ہوتا ہے اس لئے کہ یہ بات تو میرے اب سمجھ میں آئی ہے کہ جو دل والے ڈاکٹر ہوتے ہیں انہوں نے دل کا ہی چیزیں پڑھی ہوتی ہیں انہوں نے دماغ کا تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا ہوتا ہے بغیر دماغ کا پڑے ہوئے وہ بس دل پڑھ کے ہی آ جاتے ہیں اور جب بندہ آخری ساتھ سے لے رہا ہوتا ہے اس کنڈیشن پر لے رہا ہوتا ہے تب بھی ان کو یہ نہیں ہوتا کہ اگلے بندے کو دیکھ تو لیں پڑھائی تو آپ نے بھی قریبی ہے ان کے لئے تو بس وہ ایک نہیں بس آپ نے اگر دل کا مریض ہے تو ہی ان کو آپ نے دیکھنا ہے دل کا نہیں ہے تو بس اب آپ چلے جائیں اب جائے وہ مرتا ہے تو مرتا رہے ہماری ٹیبل پر ہی وہ مرت جائے وہ ہمیں مرضور ہے لیکن کیونکہ وہ دل کا مریض ہے تو اب جب ہوگا دماغ تو اس سے اچھا نہیں ہے کہ کمسکم ایک امرجنسی سینٹر ہونا چاہیے اس پہ آنے والے بندے کو کمسکم دیکھا جائے کہ اگر دل کا ہے تو یا دماغ کا بھی ہے جو بھی ایشو ہے کمسکم وہ ریزولف کرنے کے بعد اگر وہ آپ کا پیشنٹ ہے تو وہ آپ کو دے دیا جائے اور اگر آپ کا نہیں ہے تو پھر وہ کوئی بھی آگے نیرو سرجن کے پاس ریفہ کر دی جائے لیکن کمسکم آپ کے پاس اتنی چیزیں تو ہونی چاہیے کہ اگر آپ کے پاس کوئی دماغ کی چیز آ جاتی ہے تو آپ وہ کر سکیں صرف بیٹ پر بیٹھا بندہ لیٹے لیٹے ہی ختم نہ ہو جائے اس بات کی قصر اس بات کی دکھ جو ہے وہ میرے دل سے نہیں نکلتا کہ کاش کاش ہم ماہاں لے کے نہیں جاتے کاش ہم ڈائریکٹ زیہودین لے جاتے کاش زیہودین پہ تو سب قیلات ہو جاتا نا زیہودین والے تو دل بھی دیکھ لیتے اور دماغ بھی دیکھ لیتے کاش ایمبولنس جلدی آ جاتی کاش ایمبولنس والے سوچ لیتے کہ جو جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ صرف آپ کے لیے مریض ہے لیکن وہ بہت سارے لوگوں کے لیے مریض نہیں ہے وہ ان سب لوگوں کی زندگی ہے ہماری خوشیوں کا مہورتہ جو چلا گیا ہمارے گھر کا سب پورے خاندان کا واحد بڑا تھا وہ چلا گیا اتنا شوق تھا ان کو اتنی خوشی تھے ان کو کہ بس سب لوگ ایک ساتھ آ جائیں ہر تھوڑ دنوں بعد میں مجھے فون کر کے کہتے رہتے تھے گڑیا کب آوگی بیٹا کب آوگی تو مجھے فون نہیں کرتی ہو تو مجھے یاد نہیں کرتی ہو اور آج ہم جب سوچتے ہیں کہ کاش ہم انہیں فون کر لیا کرتے ہیں کاش ہم ان کے ساتھ تھوڑا اور وقت گزار لیتے ہیں کاش ہم ان کو اب دیکھ لیتے ہیں اور جب بندہ چلا جاتا ہے تب ہمیں اس کی قدر محسوس ہوتی ہے تب ہم سوچتے ہیں بھاگی ٹائم ہم یہاں دوسرے سے نفرت کرنے میں گزار جاتے ہیں اور جب بندہ چلا جاتا ہے پھر ہمیں یاد آتی ہے کاش پھر کاش ہی بن کر رہ جاتا ہے اور بلوگ بنانے کا تو کیا کیمرہ اٹھانے کا بھی دل نہیں چاہتا لیکن ظاہری بات ہے سب نے سمجھایا یہ بھی کام ہے کام تو کرنا ہی ہے جانے والا جدا جاتا ہے بس اپنے یادیں چھوڑ جاتا ہے اپنے انمیٹ نشوش چھوڑ جاتا ہے جو ماں دلوں پر رہ جاتے ہیں آنے والا سفر بہت زیادہ خوش تھا لیکن جانے والا سفر بہت زیادہ غمگین تھا دکھ تو ہر جانے والے گئی ہوتا ہے لیکن بہت اچانک سے جو دکھ ملتا ہے نا اس لیے کہ بلکل اچانک سے نا کوئی بیمار بیمار انسان بھی ہوتا ہے تو انسان ٹھوڑا دہن قبول کر لیتا ہے لیکن بلکل ہستا کھیلتا ہے انسان بس اس بات کی خوشی ہے کہ جاتے ٹائم ان کے ساتھ بہت زیادہ گزار لیا وہ روز صبح مجھ سے پوچھتے کہ بھئی بتاؤ آج کا کیا مینیو ہے بلکل ہمارے سال بیٹھے رہتے ہیں بہت زیادہ خوش دل انسان تھے بہت زیادہ خوش اقلاق انسان تھے پورا خاندان پورا خاندان بھرکی مامو تھے چھوٹے تو چھوٹے بڑے بھی ان کو مامو ہی بلاتے تھے تو بس جو ہم ان کو بولتے تھے پورا خاندان سے اسی نام سے مشہور ہو گئے تھے وہ ایسے ہی پیارے تھے ہمارے مامو بس میرے مامو کے لیے ضرور ضرور مقفیت کے دعا کریں اتالہ ان کو عرش پر بہت عالی مقام دے جتنے اچھے وہ انسان تھے اتالہ ان کی ان کی اس اچھائی کا صلح ان کو عرش پر دے اور ان کے جو بھی یہاں پہ جو ان کا اہل ویال ہے اس کو سبر عطا کریں بس اپنے پیاروں سے بہت پیار کریں اور ان کا بہت خیال رکھیں کچھ نہیں پتا اگلی ساس تک کا نہیں پتا اس لیے نفرتوں میں آپ کی زندگی نہیں گزاریں بلکہ محبتوں میں زندگی گزاریں اپنا اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھیں مجھے اور میری فیملی کو بہت بہت زیادہ دعا میں یاد رکھیں